تائبہ سوچ لیتی ہے کہ اسے اپنے فیوچر کی ہاتھ ریحان کو اگنور کرنا ہی پڑے گا کیونکہ آت کامیوں سے سمجھاتی ہے کب تک تم ریحان کی باتوں کا یوں برا مناتی رہو گی اور اپنی زندگی تباہ کرتے رہو گی کیونکہ ریحان ایک انتہائی شک کی مزاج لڑکا ہے جسے اپنا تو پتہ نہیں کہ وہ کل لڑکیوں کے ساتھ پھرتا ہے لیکن اپنی بیوی کو اپنی ہنوالی مگیتر کو وہ ہر پاتھ پہ ٹرچر کرنا نہیں بولتا وہ کہتی ہے کہ تم نے بڑی مشکلوں سے یونیورسٹی میں اڈمیشن لیا ہے اس بات کا اثر تائبہ کے ذہن پر ہو جاتا ہے دوسری طرف ریحان کی ماں اسے تائبہ کو بہت برا بلا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے تائبہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی وہ کہتی ہے اس سب میں میرا قصور کے آخر پھوپی اما کو ایسی باتیں بتانے کیونکہ کیا ہی ضرورتی پھوپی اما موں میں تو ہر وقت اللہ کا نام لیتی رہتی ہے لیکن دل میں اتنا زیادہ بگز اس نے تو میری زند کی تباہ کر دی ہے وہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتی ہے اور دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ پاک اس پھوپی اما کو ہدای دے اور میری آنے والی زندگی جو ہے پرسکون کر دے اگر آپ کو وڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور وڈیو کو شیئر کریں